آپ ٹیکس ضرور لگائیں اور جو ٹائٹل لگاتے ہیں وہیں ٹائٹل پیس کر کے آج کی ویڈیو میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے اور اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھتے ہیں میں نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک ایسی ریسیپی ضرور شیئر یوٹیوب کے حوالے سے اچھا میں نے جب سے یوٹیوب سٹارٹ کیا چینل پر پروگریس نظر ٹھیک ہے جو نیو یوٹیوپر ہے نا اگر وہ کچھ اپنا ہی ٹوپک لگاتے ہیں تو لائٹ ضرور سیٹ کیا کریں کیونکہ میں اس طریقے سے کافی ٹرائی کر چکی ہوں ٹھیک ہے ٹائٹل کے اندر نا آپ اپنے سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر کیسے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اللہ کا شکر ہے مضمیل بھی بلکل ٹھیک تھاک ہے اور اچھا جی آج کی ویڈیو میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو صاف کر کے سمیٹ رہی تھی اور میں ساتھ ہی ساتھ کیا کر رہی ہوں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں لیکن میں نے نہ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب کے حوالے سے اچھا میں نے جب سے یوٹیوب سٹارٹ کیا میرے ویڈیوز پہ اچھے ویوز آ جاتے ہیں اور کسی پر بہت کم ویوز آتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو میرے چینل پر پروگریس نظر آ رہی ہے الحمدللہ میرے چینل پر پروگریس ہے بھی اور میرے لیے یہیں بہت ہے اور ما شاء اللہ چینل سے یہ چینل کافی اچھا چل رہا ہے جو بھی سوال مجھ سے کرتے ہیں تو ان کے میں جو ہے نا آج پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کو کچھ سوال کے جواب دے سکتا اچھا یہاں پہ کچھ فروٹ آئے تھے سبزی آئے تھی تو فروٹ اور سبزی کو میں نے دو کے رکھ لیا تھا یہاں پہ میں آپ لوگوں یہ بتا دیم کچھ اپنا ہی ٹوپک لگاتے ہیں تو وہ ویڈیو زیادہ ویوز نہیں لے پاتی کیونکہ میں اس طریقے سے کافی ٹرائی کر چکی ہوں وہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ کافی ساری غلطیاں کی ہیں اپنے چینل پر تو وہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں بھی ساتھ ہی ساتھ میں سیکھ رہی ہوں اچھا اپنی اکٹیویٹی بتانے کے بعد اس طرح ٹائٹل کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو کے اندر تو ہم بول رہے ہوتے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹائٹل کے اندر نہ آپ اپنی اکٹیویٹی کے بجائے آپ یوں لکھیں کہ مائی ڈیلی روٹین ویڈ مائی بیبی یا پھر لکھ سکتے ہیں جیسے پاکستانی ہاؤس وائف تو ہاؤ ٹو یا سرچبل جو ٹائٹل سے ہماری ویڈیو آگے جا سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہ سب اپنے چینل پر ٹرائی کیا ہوا ہے اور وہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی آج شیئر کر رہی ہیں اور جب بھی میں نے کبھی خود اپنا ٹائٹل لکھا ہے وہ ویڈیو زیادہ ویوز نہیں لیتے مجھے جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ ہے سرچبل ٹائٹل اگر ہم لکھتے ہیں تو اس پہ ہمیں اچھے خاصے ویوز مل جاتے ہیں اور اسی طرح ہمیں چھوٹے چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور ہم نیو یوٹیوپر کے لیے جو ہے نا ویڈیو سے ریلیٹڈ ٹیکس لگانا بہت ضروری ہوتا ہے ہیش ٹیک کو ہی ٹیک کہا جاتا ہے اور جو ٹائٹل ہم نے لکھا ہوتا ہے نا وہیں ٹائٹل ڈسکرپشن میں بھی ہمیں لگانا ہوتا ہے اور اپنے جو کٹیگری کے جو بڑے یوٹیوپر ہوتے ہیں نا ان کے بھی ٹیک لگائیں پہلے مجھے ان چیزوں کا بلکل بھی پتہ نہیں تھا تو ابھی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے تو میں نے سوچا چلو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں انہیں اپنے کافی ویڈیوز میں ٹرائی کر چکی ہوں آپ لوگو چیک کر سکتے ہیں میرے چینل کو کہ میں کتنی ویڈیوز بنا چکی ہوں اور میں اسی طریقے سے ٹرائی کرتی ہوں تو وہیں جو میری ایکسپیئرینس ہوئی ہے نا وہیں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی ہم میں سٹیک کرتے ہیں اور ہمارے سالوں گزر جاتے ہیں چینل گرو نہیں ہوتے لیکن جب بھی ہم سرچبل ٹوپک پہ ویڈیوز بناتے ہیں اپنے مطلب ہے کہ اپنے کیٹیگری میں رہ کے تو ہمیں کافی اچھے ویڈیوز بھی مل جاتے ہیں سبسکرائبر بھی مل جاتے ہیں اچھا کافی میرے پاس ایسے بھی سوال آتا ہے کہ سبسکرائبر آپ نے لیے ہیں یا نہیں میں نے کوئی اس طریقے سے سبسکرائبر نہیں لیے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے اتنی میری آپ لوگ پچھلی ویڈیوز دیکھیں ویورز میں نے کافی جو ہیں ویوز لیے ہیں تو اسی سے مجھے سبسکرائبر بھی ملے ہیں دوبارہ میں نے کیا کیا ہے کہ اس ٹوپک پہ پھر ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا ابھی مجھے تھوڑا تھوڑا سمجھ آرہا ہے تو میں نے جب سے ٹرائی کیا تھا نا چینل کو تو مجھے بلکل بھی ان چیزوں کا بلکل بھی علم نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے یہاں تھا کہ بس میں نے صرف سٹارٹ کر لیا تھا اور واقعی ہمیں اس طریقے سے مطلب ہے کہ یوٹیوپر نہیں آنا چاہیے پہلے کچھ نہ کچھ سیکھ کر آئیں اور جن کو سیکھ ہوا آتے ہیں وہ بہت جلدی گرو کر لیتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں مجھے نے تو انجوائی بھی کیا اور میں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھی بھی ہیں اور سیکھ رہی ہوں اور مجھے سیکھنے کا ابھی بہت زیادہ شوک ہے کہ میں بس ٹرائی کرتی رہتی ہوں اور ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے ویورز کیا ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ خوشی اس لیے بھی ہوتی ہے نا کہ میں نے پہلا ہی چینل جو ہے نا اس کو میں کافی یہاں تک لے کر آئیں کافی میں نے اس میں سیکھا ہے اور کافی میں نے اس کو گروہ بھی کیا ہے یہ نہیں کہ میں نے صرف سیکھا ہے اور میں آگے بھی اسی طریقے سے ٹرائی کرتی ہوں جب تک انشاءاللہ میری صحت رہے اور میرے میں حمد رہے تو میں اس کو ٹرائی کرتی رہوں گی اب پہلے تو مجھے بہت زیادہ کیونکہ نیو یوٹیوپر کو بہت زیادہ ہوتا ہے نا سبسکرائبر کا پھر وچ ٹائم کا پھر ویوز کا اور مجھے بھی پہلے اسی طریقے سے تھا لیکن ابھی میں ان جیسوں سے بلکل بھی نکل گئی ہوں ظاہر ہے اچھا تو لگتا ہے لیکن اس سے زیادہ مجھے سیکھنے میں بہت مزا آتا ہے تو بس میں سوچتی ہوں کوئی بات نہیں جیسے سبسکرائبر میرے نہیں تھے پہلے تو سبسکرائبر شکر الحمدللہ بہت اچھے ہیں پھر اس سے جو ہے میرے ویوز نہیں آ رہے تو کافی سارے ویڈیوز پر میرے ویوز بھی آئے ہیں اور پھر میرے مطلب اسی طریقے سے مجھے سیکھنا اب اچھا لگتا ہے پہلے مجھے بہت مشکل لگتا تھا کہ میں کیا کروں گی کس طرف جاؤں گی لیکن ابھی جب میں سلو سلو دیکھتی ہوں ویڈیوز دیکھتی ہوں ووچ کرتی ہوں اور خاص کر کے ٹیک کوئی نہ کوئی آپ لوگ ویور جو ہیں نا جو نیو یوٹیوپر ہیں تو ایسا ہے کہ ٹیک والے کو فولو کیا کریں کوئی سبھی ہو کوئی بھی ٹیک والا ہونا اس کو جب ہم لوگ فولو کرتے تو ہمیں کافی ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور میں بھی ایسی ہی کرتی تھی تو میری بہت ہی پیاری سی ایک سیسٹر تھی جو ہے ماشاءاللہ لیکن اس نے ابھی کٹیگری اپنی چینج کر لی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے دل سے اس کے لئے دعائیں نکلتی ہیں تو سب اسی ظاہر کافی سارے اس کے پاس ویورز جاتے تھے میں بھی جاتی تھی میں ان کو فولو کر دی تھی کافی مجھے اس سے سیکھنے کو ملا ہے اور وہ بہت اچھا سکھاتی کھانے کے اس ساتھ کیا کرتی ہے کہ اس کا مجھے یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اس سب کو موٹیویٹ رکھتی ہے اور یہی چیز ہمیں نیو یوٹیوپر کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ویورز کہ ہمیں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو میں نے اس سے کافی سیکھا ہے اس کا نام ہے کلسوم ٹیک تو اس کی ویڈیوز کچھ پڑی ہوئی ہیں اگر آپ لوگ بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ضرور جا کے اس سے سیکھیں مجھے تو بہت بہت زیادہ مجھے جو سیکھنے کو ملے تھا نا میں نے اس سے کافی سیکھا ہے تو ابھی بھی وہ بہت اچھا چینل چلا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے دل سے اس کے لئے دعائیں نکلتی ہیں ظاہرے بیورد یہ ہم نیو یوٹیوپر کو کوئی نہ کوئی مطلب ہے کہ اس طریقے سے اگر کوئی سکھانے والا ہونا جو کہ ہمیں سکھائے اور ہم لوگ آگے بڑھیں تو وہ لوگ ہمیں نہیں بھولتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہم لوگ نیو یوٹیوپر کبھی بھی نہیں بھولا سکتے ہیں جو ہم لوگوں کو مطلب ہے کہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دونوں قسم کے لوگ ملیں گے الحمدللہ مجھے تو آج تک جو اتنے بھی ملے ہیں مجھے سسٹر بہت اچھی تھی ماشاءاللہ مجھے اچھے کمنٹس کیے ہیں انہی کی وجہ سے آج میں تھوڑا بہت جتنا بھی یوٹیوپر یوٹیوپر ورک کر رہی ہوں نا تو دل سے ان کے لئے دعائیں نکلتی ہیں جو جس طرح کرتا ہے اللہ تعالی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ اسی طریقے سے ہوتا ہے تو میں نیو یوٹیوپر جو ہیں ان کے ساتھ یہیں آج ویڈیوز شیئر کر رہی تھی کہ بلکل بھی آپ لوگوں نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے اپنی حمد کرنی ہے اور اگر آپ لوگ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں میرے مطلب چینل کو دیکھیں میں نے بہت اپنی طرف سے کوشش کی ہارڈ ورک کیا ہے میں نے اور یہاں تک مہت پہنچی ہوں اور آگے بھی میں کرتی رہوں گی میں نہیں دیکھتی ہوں میرے ویوز کتنے ہیں سبسکرائبر کتنے ہیں کم کتنے ہوئے یہ کیونکہ مجھے ایک سیکھنے کا ایک شوق سا چڑ گیا ہے اور ابھی تو میں اتنی عادی ہو گئی ہوں نا جس روز یقین کریں میں ویڈیو نہیں ڈالتے تو مجھے اپنا آپ ایسا لگتا ہے کچھ ہر دورہ دورہ ہے تو اسی طریقے سے ویورز ہمیں جب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے ہمیں بہت مشکل ہوتی ابھی مجھے تھوڑا تھوڑا تو سمجھ آ رہا ہے اتنا زیادہ تو نہیں ہے کیونکہ مجھے بالکل بھی بیسک سے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا تو جتنا بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گی سیکھنے کا مزید وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہمیں سیکھنے چاہیے کبھی بھی یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھنے چاہیے کہ یہ سبسکرائبر ویو ہمارے نہیں اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ یقین کریں میں نے دیکھے ملین ملین سبسکرائبر ہوتے ہیں ان کے بھی ویو ہزاروں پہ آ رہے ہوتے ہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا اور کچھ کے بہت اچھے ویو آ رہے ہوتے ہیں ٹھیکس کونٹینٹ کی وجہ سے بھی اس طرح ہوتا ہے ہمارے ساتھ اچھا بعض ویڈیو پہ میں نے کافی مطلبے بارہ ہزار سے لے کے بہت زیادہ ویوز لیے ہیں سبسکرائبر دو پانچ ہزار دو ہزار تک کافی ویوز آ جاتے ہیں تو اگلے ٹوپک میری چینج ہوتا ہے جب اگلا ٹوپک چینج ہوگا نا کیٹیگری چینج ہوگی تو وہ جو ہیں وہ والے جو سبسکرائبر ویورز ہوتے ہیں تو وہ والی ویڈیوز نہیں دیکھتے اسی سے ہمارے اس پہ چینل پہ زیادہ افیکٹ پڑتا ہے یہ میں نے کافی ٹرائی کیے ہیں وہیں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں تو ایسے بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے ایک ہی کیٹیگری پہ ہمیں کام کر کے آگے بڑھنا چاہیے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ بہت جلدی کامیابی مل جاتی ہے اچھا اب میں ابھی ویڈیو کس طرح بناتی ہوں ابھی میں کیا کرتی ہوں کہ بہت کمی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت کمی موبائل ہاتھ میں پکڑ کے ویڈیو بناتی ہوں جب بھی میں ویڈیو ہاتھ میں موبائل پکڑ کے بناتی ہوں میں جتنے بھی کوشش ویورز کرتی ہوں تو تب بھی میرے دیکھیں ہیل رہی ہوتی ہے اور ایسی ویڈیوز بھی یوٹیوب چوہے وہ نہیں اٹھاتی ہے تو میں نے اب کیا کیا ہے کہ میں نے اپنے لئے ایک ٹرائپورٹ لیا ہے تو اس سے مجھے کافی اس سے مجھے کافی ہیلپ ملی ہے کیونکہ اس سے پہلے کیونکہ کون میرے لئے ویڈیوز بنائے گا کون پکڑے گا موبائل آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میرے لئے کھڑا ہو اور میری ویڈیوز بنائیں اور پھر وہ تھوڑی ہلتی بھی ہے اس طرح سے تو میں نے کوشش کیا کہ میں نے اپنے لئے ایک ٹرائپورٹ لیا ہے تو اس سے میں جب بناتی تو تو بس یہ تھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو کہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ جو میں سیکھ رہی ہوں ابھی میں خود بھی سیکھ رہی ہوں لیکن جتنا میں کر چکا ہوں تو وہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی اور ویورز دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو پورا یقین رکھنے چاہیے کہ جتنی ہم لوگ مینت کر رہے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا پھل دے گا مینت کا پھل کبھی بھی ضائع نہیں جب بھی آپ نیو یوٹیوپر ہیں تو سات سے آٹھ منٹ کی ویڈیو لازمی بنایا کر رہے کیونکہ ہم بڑے یوٹیوپر تو ہے نہیں کوئی ہماری ویڈیو کو فل ووچ کریں اس لئے اگر ہم بڑی تھوڑی سی لونگ ویڈیو بناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا واج ٹائم جو ہے جلدی پورا ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری آواز پہلے میری بہت ہی وہ تھی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے ایک اچھا سا مائک رکھنا ہے اب میں بھی سوچ رہی ہوں کہ میں کوئی اچھا سا مائک لوں جس سے میں بھی اپنے آواز کو اچھا بنا سکوں ہمارے گھر کے پاس ہی روڈ ہے نا تو کبھی اس کی بھی زیادہ آوازیں آتی ہیں لیکن بچے بھی جب گھر میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب ان کے آوازیں بھی ہم بن نہیں کر سکتے تو کافی میری ویڈیو میں آوازیں آ رہی ہی ہوتی ہیں لیکن ابھی میں کوشش انشاءاللہ کروں گی تو اچھا مائک کا ہونے بھی بہت ضروری ہے ہماری ویڈیو کے لئے یہاں پہ ویورز میں آپ لوگ کو یہ دکھا رہی تھی دیکھیں یہ میں نے ادرک جو ہے نا اس کو میں نے کیا کیا ہے کہ مطلب میں جب اروی کو ابال رہی تھی نا اسی کے ساتھ میں نے اس کو بھی ابال لیا میرا خیال ہی نہیں تھا وہ سیم سیم لگ رہے تھے دیکھیں تو ابھی میں نے کیا کیا ہے اس کو تھوڑا سا تڑکے میں بھی لگا لیا تھا یہاں پہ دیکھیں میں نے بہت ہی اچھے سے اروی اور چکن بنایا تھا بہت یمی بنا تھا تو بس آج کی میری شیئرنگ آپ لوگوں کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میں نے اپنی طرف سے جتنا بھی مطلب میں نے آج تک تھوڑا بہت سیکھا ہے تو وہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں ویورز ویڈیو کو بنانی چاہیے حمد نہیں ہارنی چاہیے نیو یوٹیوپر کی بات کر رہی ہوں میں بھی ابھی سیکھ رہی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ یہی شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے کافی ٹرائی کی اگر آپ لوگ پچھلی میری ویڈیوز دیکھیں تو میں نے بہت بہت ہارڈ ور کیا ہے اور میں یہاں تک پہنچی ہوں اور انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی آپ لوگوں نے حمد نہیں ہارنا کامیاب ہونے کے لیے محنت بہت ضروری محنت کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا بھی مانگا کریں انشاءاللہ کامیابی ملے گی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سارا کام بھی کر لیا تھا کھانا بھی بنا لیا تھا بیسن وغیرہ بھی صاف کر لیا تھا کھانا وغیرہ بھی بنا لیا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک طرف بنائے تھی پھول گوپی اور دوسرا میں نے بنایا تھا اروی اور چکن ساتھ ہی ساتھ میں میں نے کچن کاؤنٹر یہ سب شیئر کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کا فائدہ ہو رہا ہے تو بس آپ لوگوں کو بھی فائدہ پونچیں امید ہے ویڈیو پسند آئے یوگی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری دل سے دعائیں آپ سب دیکھنے والوں کے لیے چاہوں گی اجازت اللہ